علی محمد خان صاحب جو آپ کی سلام علیکم جو آپ کی اور اسد قیسر صاحب کی ملاقات ہوئی مولانا فضل الرمان صاحب سے مجھے تو خیرزادی طور پر اس کی بیک گراؤنڈ کا پتا ہے لیکن ظاہری بات ہے میرے ناظرین کو تو نہیں پتا ہوگا حالانکہ آپ نے ٹویٹ کر کے کافی لوگوں کو بتا دیا ہے لیکن سارا پاکستان تو ٹویٹ نہیں پڑتا نا سارا پاکستان تو ٹویٹر پہ نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ میں سوال کروں آپ خود ہی بتا دیں کہ مولانا فضل الرمان صاحب سے آپ کی ملاقات کا کیا تناظر تھا بہت شکریہ امیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک اللہ سیدنا محمد مولا علی محمد دیکھیں سیاست ہمارے ملک میں ہم کرتے ہیں لیکن ہمارا کلچر ہے کہ جہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو وہاں اپنا سیاسی اختلاف ایک طرف رکھ کے پھر ہم دعا کرنے فاتحہ کرنے جاتے ہیں خاص کر پشتون خواہ میں ہمارا یہ بہت سٹرونگ کلچر ہے اس کا چونکہ ایک سانحہ باجاور آپ کو یاد ہوگا ہوا تھا بہت اس میں شہادتیں ہوئی تھی اور ابھی کچھ دن پہلے مولانا فضل الرمان صاحب کی خوشدامن صاحبہ جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی تو ان کی فاتحہ خانی کیلئے اور تازیت کیلئے ہمارا وفد گیا تھا سپیکر صاحب کے قیادت میں چونکہ کوئی سیاسی گفتگو ایجنڈے پہ نہیں تھی تو وہاں کوئی زیادہ کوئی سیاسی بات تو نہیں ہوئی ہاں البتہ چونکہ مغرب کی نماز کا وقت تھا تو نماز ہم نے اکھٹی پوری جی بہت اچھی بات ہے تو آپ نے ایک اور ٹویٹ کی ہے اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اپنے ملک واپس آئے ہیں میں ویلکم کرتا ہوں لیکن کاش وہ آئین کے مطابق واپس آتے اور اسی عدالت کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کرتے جیل جاتے اور پھر عدالت اگر انہیں ریلیو دیتی اور وہ جلسہ کرتے تو ان کا سیاسی قد بڑھتا لیکن جس طرح عدالت کے لوگ ان کے پاس ائرپورٹ گئے اور جس طرح حکومتی سطح پر ان کو ویلکم کیا گیا وہ اس ساری پلٹیکل ایکٹیوٹی اور جلسہ پر سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں لیکن آج تو میاں صاحب عدالت بھی گئے اور ان کی سزا کے خلاف جو ان کی اپیلے ہیں وہ بھال بھی ہو گئی تو آپ کو نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب واقعی ایک جو قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق ہی چل رہے ہیں میر صاحب آپ کی مزاق کرنے کی عادت گئی نہیں دیکھیں جو بھی کوئی سیاسی تجزیہ کار ہو یا جو بھی جس کی کوئی نظر ہے سیاست پہ جو پاکستان کی جو عدلیہ کا نظام اور رول اف لاؤ سے جس سے محبت ہو کہ اس ملک میں رول اف لاؤ ہو تو اس بات کو سمجھتا ہے کہ میاں صاحب کو اصولی طور پر وہیں آنا چاہیی تھا جہاں سے گئے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں خدا نہ خاصتہ میاں نواز شریف صاحب کو کچھ سلاخوں کے پیچھے دیکھنے کا کوئی ہمیں شوق نہیں ہے نہ کوئی ہماری ذاتی دشمنی ہے ہم تو پاکستان کی خاطر رول اف لاؤ کی عمران خان صاحب نے تحریک چلائی ہے اور چلا رہے ہیں اور اسی سلسلے پاداش میں اندر ہیں ہم نے تو سمپل سی بات یہ کی اور میں نے اپنی جذبات اور اپنی جماعت کی ترجمانی کی کہ میاں صاحب اگر خود وہیں آتے جہاں سے وہ گئے تھے دیکھیں کوئی جیل میں صدا نہیں رہتا میں بھی رہا نکل آیا اللہ کی کرم سے عدالت کے حکم سے نکل آیا تو آپ وہاں آتے آپ کا سیاسی قد بڑھتا کہ آپ نے کوئی ریلیف نہیں لیا پھر آپ کو تا قیامت تو نہیں رکھ سکتے تھے یہ ریلیف آپ کو ایک ہفتے بعد مل جاتا اس کے بعد آپ جلزہ کرتے نہیں کہ میں تو بہت ادنا سا شخص ہوں میں میاں صاحب کی جگہ ہوتا میں یہی کرتا اور اپنے ڈیڈر اگر خان صاحب کی پوزیشن یہ ہوتی میں خان صاحب کو یہ مشورہ دیتا کہ خان صاحب جیل جائیں جہاں سے آپ گئے تھے وہاں سے ریلیف لے کے ہیں اس سے ایک چیز ہوتی ہے امیر صاحب اس سے آپ آنر کرتے ہیں اس ملک کے اس نظام کو جس ملک نے آپ کو کہاں پہنچایا وزیراعظم کی کرسی پہ ایک بار نہیں تین بار اور چوتھی بار آپ کی خواہش ہے اگر پاکستان کے مفاد میں اللہ کرے آپ بنے لیکن لیکن اگر آپ پاکستان کے سسٹم کو عزت نہیں دیں گے تو نرندرہ مودی تو آکے سسٹم کو عزت نہیں دیں گے لیکن آپ یہ نہیں آپ کو لگ نہیں رہا کہ آج جو ان کی اپیلیں بحال ہوئی ہیں تو ان کے راستے کی تمام رکافتیں دور ہوگی دیکھیں سٹریٹیجک مقاصد تو جو شہباز شریف صاحب کے حکومت تھی وہ اپنے بہت سے حاصل کر گئے کچھ کے چکر میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا اور ان کے قول کا مفہوم ہے کہ میں نے اللہ کی ذات کو پہچانا کہ رات کو میں نے کچھ اور سوچا اور صبح کچھ اور ہو گیا انہیں اپنے ٹوٹتے ارادوں سے میں نے اللہ کریم کی ذات کو پہچانا ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ابھی تو ہنوز دلی دورست کیونکہ ان کے میاں صاحب کے وزیراعظم کی کرسی تک پہنچنے میں پاکستان کے بائیس کروڑ عوام حائل ہیں کیونکہ بائیس کروڑ عوام کا دل ایک اور شخص کے ساتھ دھڑکتا ہے جو آج کل اڈیالہ میں ہے لیکن نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں جو باتیں کی جو آپ بھی کرتے رہے ہیں ماضی میں کہ جی تمام ادارے تمام جماعتیں ریاست کے تمام ستون مل کے چلیں انتقام سے پرہیز کریں کیا یہ اچھی باتیں نہیں ہیں اچھی بات ہے لیکن اس پر عمل ہو نا خود بھی عمل کریں